جی عزیز دوستو اسلام علیکم آج ہم انتظار حسین کے ایک یادگار افثان شہر افسوس کے حوالے سے بات چیت کریں گے دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو انتظار حسین کے اکثر افثانیں جو ہے وہ تقسیم ہند اور ہجرت کے موضوع پر لکھے گئے ہیں اور آج کا یہ افثانہ بھی تقسیم ہند اور ہجرت کے علمیہ کو علامتی اور بیانی انداز میں بیان کرتا ہے اور دوستو حسین نے اس افثانے میں دکھایا ہے کہ فسادات کے دوران صرف دوسرے مذاہب اور قوموں کے لوگوں نے ہی مظالم نہیں ڈھائے بلکہ اپنوں نے بھی اپنوں پر ظلم کرنے میں کوئی قصر نہ چھوڑی بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتیں پامال ہوئیں والدین کے سامنے اولاد قتل ہوئی بے عزت ہوئی مہجرین کو دردر کی ٹھوکنیں کھانا پڑیں یہ ساری صورتحال ہمیں اس کہانی میں نظر آتی ہے اور یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہے افثانے میں تین مرکزی کردار دکھائے گئے ہیں جو کہ بڑے داستانوی قسم کے انداز میں اپنی اپنی زندگی کی کہانی اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں یہ لوگ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور گناہوں کے ارتکاب کرنے کے باعث خود کو مردہ قرار دیتے ہیں کہ یعنی وہ زندہ نہیں ہیں گناہ کرنے کے بعد اب وہ مر چکے ہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تلوار دکھا کر ایک ساملے سے آدمی کو مجبور کیا کہ اپنی بہن کو برہنہ کرے وہ شخص موت کے خوف سے اپنی بہن کی ساڑھی اتارتا ہے اور بہن کی چیخوں کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا پھر وہ شخص کہتا ہے کہ ایک بڑھے کو بھی میں نے مجبور کیا کہ وہ اپنی بہو کو برہنہ کرنے کا حکم دے تو اتنے میں اتنے میں وہ ساملہ آدمی جو ہے وہ ایک لڑکی کو اس شخص کے پاس لے کر آتا ہے یعنی پہلے شخص کے پاس جو کہ اپنی کہانی بیان کرتا ہے اور پھر اس شخص سے پوچھتا ہے تو ایک اقتباس جو ہے وہ سماعت کیجئے یہ تیری کون ہے میں نے تعمل کیا آخر بتایا کہ یہ میری بیٹی ہے ساملہ نوجوان نے شکی القلب بن کر کہا پھر تو اسے برہنہ کر یہ سن کر خوف سے اس معصوم کی گھگی بند گئی اور ادھر میں ڈھے گیا تو پہلا آدمی جو کہ اپنی کہانی بیان کر رہا ہے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اعتراف کر رہا ہے وہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود جو ہے نظامت محسوس جب نہیں کرتا اور زندہ رہتا ہے یعنی اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا تو وہ شخص گھر جاتا ہے اور پھر اس کی بیوی اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور اس کا بڑھا والد عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو جب اس کا بڑھا والد یعنی اس کا بڑھا باپ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا تمام تر گناہوں کے باوجود زندہ ہے اس کا ضمیر اسے ملامت نہیں کر رہا تو یہ غم دیکھ کر اس کا بڑھا باپ جو ہے وہ افسوس کے مارے مر جاتا ہے اور پھر اس پہلے شخص کی بیوی جو ہے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اقتباس سمات کیجئے اے اپنے موے باپ کے بیٹے اور اے میری آبرو لٹی بیٹی کے باپ تو مر چکا ہے یعنی انتظار حسین نے دکھایا ہے کہ شخص گناہ کرنے کے بعد جو ہے بظاہری طور پر تو زندہ ہوتا ہے مگر اندر سے وہ مر چکا ہوتا ہے اس کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے تو یہ بات سن کر اس پہلے آدمی کا ضمیر حقیقت میں مر جاتا ہے دوسرا آدمی بھی ایک لڑکی کی عزت سے کھیلتا ہے اور اپنی کہانی بیان کرتا ہے کہ اس لڑکی کی جب اس پر نظر پڑی تو اس شخص کے موہ پر اس نے تھوک دیا تو وہ دوسرا آدمی اپنا موہ چھپا کر بھاگتا ہے اور شہر افسوس کی طرف دوڑتا ہے اس شہر کے لوگوں نے بھی اپنوں پر ظلم کیا تھا اور اس شہر کے لوگ اس دوسرے آدمی کو جاسوس سمجھ لیتے ہیں تو وہ دوسرا آدمی اپنے صفائی دیتے ہوئے کہتا ہے اقتباس سمات کیجئے جو اپنی زمین سے بچھڑ جاتے ہیں پھر کوئی زمین انہیں قبول نہیں کرتی میں نے یہ دیکھا اور یہ جانا ہر زمین انہیں قبول نہیں کرتی جو زمین جنم دیتی ہے وہ بھی تو دوسرا شخص اپنی کہانی بیان کرنے کے بعد تیسرا شخص جو ہے وہ اپنی کہانی بیان کرتا ہے افسانے میں بیان کردہ تیسرا شخص بھی دوسروں پر ظلم کرتا ہے دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہے اور پھر چھپتا چھپاتا ایک آفت زدہ شہر افسوس میں جاتا ہے مگر وہاں کی صورتحال دیکھ کر وہ شخص ان تیسرا شخص کہتا ہے آفت زدہ شہر میں لا پتہ ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی گھنے محیب جنگلوں میں کھو جائے وہ چپ ہوا اور خیالوں میں کھو گیا اسے اپنا پہلا نکلنا پھر یاد آ گیا تھا دیر تک خیالوں میں کھویا رہا پھر ایک پچتاوے کے ساتھ کہنے لگا کاش میں نے نیپال کے جنگلوں میں حجرت کی ہوتی تو ان تین کرداروں کے ذریعے انتظار حسین نے جہاں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ لوگوں نے پسادات کے دوران دوسروں کی عزتوں سے کھیلا وہاں انہوں نے حجرت کے دوران پیش آنے والے مسائل کا بھی ذکر کیا کہ مہاجرین نے بہت سارے مسائل اور مصیبتوں کا سامنا کیا ان کی یہ امید تھی کہ ان کی قسمت کے جو غم ہیں وہ دھل جائیں گے ان کی قسمت کے غم ختم ہو جائیں گے مگر ان کی قسمت میں صرف محرومی لکھی ہوئی تھی افسانے کے کردار اپنے گناہوں اعتراف کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھپانے کی خاطر خود کو سکون دینے کی خاطر جگہ جگہ بھاگتے ہیں چھپتے ہیں پھرتے ہیں مگر جو ہے سکون ان کی زندگی میں نہیں ہوتا تو وہ تینوں شہر افسوس کی طرف جاتے ہیں شہر افسوس کا نقشہ کھینچتے ہوئے تزار حسین نے کیا لکھا ذرا سمات کیجئے گا میں حیران و پریشان ایک کوچے سے دوسرے کوچے ایک گلی سے دوسری گلی میں گیا بازار بند رستے سنسان گلیاں ویران کسی کسی مکان کے پٹ کھلتے ہیں دو سہمی سہمی آنکھیں نظر آتی ہیں اور جلد ہی دروازہ بند ہو جاتا ہے عقل حیران تھی کہ یہ کیسا نگر ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو گھروں میں قید ہیں آخر ایک میدان آیا جہاں دیکھا ایک خلقت ڈیرہ ڈالے پڑی ہے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں بڑوں کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہیں یعنی انتظار حسین نے ایک ایسے شہر کا نقشہ کہنچا ہے جہاں کے لوگ خوف در اور پریشانیوں کا شکار ہیں جو کہ آفتوں کے مارے ہوئے ہیں جو کہ اپنے گھروں میں قید ہیں تو یہ تینوں کردار اس شہر میں جاتے ہیں مگر پھر یہ تینوں اس شہر سے کہیں اور ہجرت کرتے ہیں کہیں اور بھاگ جاتے ہیں اور ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی ویران جنگل میں جا کے رہ جائیں کیونکہ اس شہر میں رہنے سے بہتر کسی نیپال کے جنگل میں رہنا ان کے لیے مناسب ہے دراصل شہر افسوس کی علامت کے طور پر انہوں نے کیا دکھانے کی کوشش کی ہے اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شہر افسوس کا ذکر کر کے ایک ایسے شہر کا تذکرہ کی ہے کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں تنگ دست ہیں مسائل کا شکار ہیں یعنی جب ہجرت کے دوران لوگ اس امید کو لے کر پاکستان میں آئے کہ وہاں جا کر ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے مگر اس نئی دھرتی پر اس نئی سرزمین پر پہنچ کر بھی وہی صاحب کا مسائل صاحب کا پریشانی ہے اور صاحب کا جو ہیں وہ دکھ اور آلام ان کا مقدر ہی رہے تو ان کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں اور ان لوگوں نے یعنی جس طرح اس افسانے کے تین کرداروں نے اس شہر سے بھاگنے میں آفیت سمجھی ہے تو اندازار حسین نے یہی دکھایا ہے کہ لوگوں کی امیدیں اس وقت ٹوٹ گئیں جب انہوں نے نئی زمین پر قدم رکھا اور وہاں پہ بھی پرانے جو ہے مسائل اور مصیبتوں کا انہوں نے سامنا کیا شکریہ